اور آج اتنے عرصے کے بعد جب آزان کی آواز کان میں پڑی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے روح تک سرشار ہو گئی ہو جیسے جذبہ ایمانی تازہ ہو گیا ہو تو آج ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل نمبر ون پر تو آئیے آپ کو آگے کے احوال سناتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا حالیں آپ سب کے دعا ہی کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جیسے کہ آپ جان چکے ہیں جس سے پچھلی والی ویڈیوز بھی آپ نے یقیناً دیکھتی ہوں گی جس میں ہم نے آپ کو اپنے سفر کے تمام احوالات سنائے تھے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لندن ہیترو ائرپورٹ سے اتحاد ائر ویس کے سریعے ابودابی جائیں گے اور پھر ہمارے سفر کا اگلا حصہ شروع ہوگا ابودابی سے اگلے منصر کی طرف جائیں گے اور ہم کہاں جا رہے ہیں جو ہماری ویڈیوز ریکلرلی دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہیں اور جنہوں نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی پتا چل جائے گا اور اس ویڈیو کے اینڈ تک اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری اگلی منصر کونسی ہے تو ہم نے آپ سے اپنے سفر کا تمام تر ڈیٹیل احوال شیئر کر دیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نے آپ کو اتحاد ائر ویس کی بوئنگ 787 میں سفر کا حال دکھایا تھا اس میں پیش آنے والے واقعات دکھائے تھے اور ہمارا سفر کیسا گزرا اس کی تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کی گئی تھی تو آئیے اب ہم یہاں پر صبح صویرے آٹھ بجے کے قریب پہنچے ہیں ابودعوی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور یہاں پر اب ہم جہاز سے جا رہے ہیں ائرپورٹ کی بلڈنگ کی جانب تو آگے آپ کو اپنے احوال سناتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسافر اس وقت جہاز سے نکل رہے ہیں ہم بھی چیک آؤٹ کرنے لگے ہیں اور یہاں پر اس وقت صبح صبح کا ٹائم ہے لیکن شدید گرمی ہو رہی ہے اور سبھی مسافر ایک ایک کر کے اپنے ہینڈ کیریز لے کر اس وقت جہاز سے باہر جا رہے ہیں اور جو فلائٹ اٹنڈنٹ ہیں وہ بھی اتنی لمبی فلائٹ سے شاید تھک گئی ہیں اور ان کا کوئی موڈ نظر نہیں آرہا کہ وہ مسافروں کو خدا حافظ کہیں یا ان کو شکریہ ادھا کریں وہ اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہیں تو یہاں تمام مسافر خود ہی جہاز سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اور یہاں ہم بھی ائرپلین سے باہر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ہم باہر نکلیں تو یہاں پر شروع ہو گیا ہے ائرپریج جس کے ذریعے ہم پہنچیں گے ائرپورٹ کے ٹرمینل بیلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ ٹریول کر کے آئے ہیں اتنا لمبے زفر میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے کافی پور بھی ہو گئے تھے اور کچھ بچے سو گئے تھے اور ابھی ابھی اٹھیں سب ہی آنکھیں ملتے ہوئے نکل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتحاد ائرپورٹ کے کافی یہاں پر آپ کو کھڑے ہوئے تیارے نظر آئیں گے کیونکہ ابودابی ائرپورٹ اتحاد ائرپورٹ کا بیس ہے تو یہاں پر ہم اپنے ساتھی ہم سفروں کے ساتھ اس وقت ٹرمینل کی ویلڈنگ میں انٹر ہو رہے ہیں ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کا بارے میں ہم نے ایک پورا ویویو آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پر ہم انٹر ہو چکے ہیں اس وقت ٹرمینل میں اور یہاں سے آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کے تمام معاملات تو یہاں پر تمام ائرپورٹ کی طرح بیلڈز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اگر آپ اپنے سامان کے ساتھ چلنا کوئی دشوار لگ رہے ہیں تو آپ اس پر جا سکتے ہیں تو کچھ مسافر بیلڈز پہ جا رہے ہیں کچھ مسافر ویسے ہی چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اگر ٹرانسٹ فلائٹ لینی ہے تو یہاں پر سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی نیکسٹ فلائٹ کب ہے اور آپ کو کون سی گیٹ پہ جانا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں ٹرانسٹ کے لیے سیٹ الاؤٹ کر دی گئی تھی اور ہمیں بورڈنگ پاس بھی جاری کر دیا گیا تھا ہیتھرو ائرپورٹ پر لیکن ہمیں کس ٹرمینل پہ جانا ہے کون سی گیٹ پہ جانا ہے ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو ہم نے سوچا یہاں پر جو ڈیوٹی پر موجود افسران ہیں ان سے اس کے بارے میں تفصیل جان لی جائے تاکہ ادھر ادھر بھٹکنے کے وجہ ڈیریکٹ اپنے گیٹ پر ہی جایا جائے تو یہاں پر ہم ڈیوٹی کے موجود آفیسر سے مل کے اپنے گیٹ کے بارے میں معلومات کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کون سے ٹرمینل پر جانا ہے تو یہاں ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے ڈیوٹی پر موجود افسران سے تمام ڈیٹیل پتا کر لیے اور انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں یہاں سے ڈاؤن سٹیرز جانا ہے اور وہاں سے ہمارا سیکیورٹی چیک اپ ہوگا دوبارہ اور پھر اس کے پاس ہمیں اپنے ٹرمینل کی طرف جانا ہے اور اپنے گیٹ پر جانا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے گیٹ کی طرف تو یہاں ہمیں گیٹ نمبر تھرٹی سیون آلوٹ کیا گیا ہے اور اس کے مطابق ہمیں نہاں سے نیچے جانا ہے ٹرمینل ون اینڈ تری کے طرف جو گیٹس ہیں وہ تری سے سکسٹی ون تک ہیں وہاں پر ہم جائیں گے اور کیونکہ یہاں پر ہم نیچے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بس بورڈنگ ہوگی یعنی کہ ہمیں ائر بریچ کے بجائے بس اس کے ذریعے ائرو پلین تک پہنچایا جائے گا اور یہاں پر ایک مطلب پھر سے سیکیورٹی چیک اپ ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا 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 سیکیورٹی میں چیک کروایا جائے گا باڈی سرچ بھی ہوگی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہینڈ کیریز ہیں ان کا بھی تمام سامان کا تباری سے سکیننگ کی جائے گی یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تمام مسافر اپنا اپنا سامان اور اپنے ہاتھ میں موجود تمام سامان ہینڈ کیریز موبائلز سبھی چیزیں ان باکسز میں رکھتی جا رہے ہیں جو کہ سکیننگ مشین میں سے گزرتی جا رہی ہیں اور اس طرح تمام ہم نے اپنا سامان اور باڈی سرچ و غیرہ کروا لیے اگر اس وقت خواتین اپنی جیلری نہیں اتارنا چاہتی تو وہ باڈی سرچ کروا سکتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم پہنچ چکے ہیں ٹرمینل کے اندر اور یہاں پر کافی اچھا سا شاپنگ ایریا بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت اچھی ووچز کی ہیں پیور گولڈ کی بھی بہت اچھی یہاں پر آٹلیٹ موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بہت اچھے اچھی چیزیں ملیں گے بڑے برینڈز کے آپ کو یہاں پر فیومز ملیں گے یہاں پر آپ کو ہینڈ بیکس کی بھی بہت اچھے آٹلیٹس ملیں گے لیڈیز یہاں پر بہت اچھے برینڈڈ کاسمیٹکس بھی خرید سکتی ہیں بیوٹی فری شاپ یہاں کی بہت اچھی ہے بازار بہت اچھا بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کھانے پینے کے آٹلیٹس بھی نظر آئیں گے بچوں کے لیے بھی خصوصی اٹریکٹیف چیزیں رکھی گئی ہیں یہاں پر لیکن اس وقت کیونکہ ہمیں کافی لمبی فریٹ لے کر آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ تھکن بھی ہو رہی تھی تو ابھی تو بالکل حمد نہیں تھی کہ ہم آٹلیٹس میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ آویلیبل ہے بازیوں ہی گزرتے گزرتے جو کچھ نظر آرہا تھا اسی کو فلم کر لیا تو اس وقت ہم انٹر ہو رہے ہیں ٹرمینل کے ویٹنگ ایریہ میں تو ابھی ہماری فریٹ کے ساتھ جو مسافر آئے ہیں زیادہ تر ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں اور کچھ فریٹ سیاد جانے والی ہیں اس کے مسافر بھی یہاں پر ہمیں کیوز میں کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن بہت زیادہ ریش یا حلچر محسوس نہیں ہوئی اور اس وقت کیونکہ ہمیں بھی بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی ہم سوچ رہے تھے کہ اس وقت کہیں ہی ایسی جگہ مل جائے جہاں بے سکون ہو اور وہاں پر ہم آرام سے اپنا لیوور جو چھے گھنٹے کا ہے اسے گزار سکیں تو اس کے لئے سب سے اچھی جگہ ہمیں مسجد ہی لگتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم چل کے مسجد تلاش کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے آرام کرتے ہیں کچھ دیر ہم نے مسجد میں آرام کر لیا وہاں پر ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم باہر آئے ہیں تو اس وقت بلکل لاؤنج خالی پڑا تھا بلکل کوئی بھی مسافر یہاں پر نظر نہیں آنا تھا شاید اس وقت کوئی پرائٹ نہیں جانے والی تھی بلکل سیٹس بھی خالی تھی اور اس کے علاوہ لاؤنج میں شاپنگ ایریا بھی بلکل خالی تھا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی ٹرمینل پر الداہ بھی پریمیم لاؤنج بھی موجود ہے اگر آپ بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ ان لاؤنجز کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ پے کر کے بھی یہاں پر لاؤنجز کو وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی سہولیت مل جائیں گی یہاں پر سلیپنگ ایریا بھی ہے یہاں پر آپ کو شاور وغیرہ لینا ہو تو اس کی بھی سہولت موجود ہے اور یہاں پر ارے بیک انڈین اور اس کے علاوہ ایشین فوڈ اس کے علاوہ ویسٹرن فوڈ کی بھی کافی ورائیٹی موجود ہے بچوں کی پسند کی ڈیزرڈ وغیرہ بھی موجود ہیں یہاں پر ٹی کافی ہوت ہوت ڈ کول بیوریج اس کی بھی ورائیٹی موجود ہے تو آپ یہاں پر پے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ تین گھنٹے کا سٹے کرنے تو آپ ٹو سیونٹی دھرم اور اگر آپ 6 گھنٹے کا سٹے کرنے تو 350 دھرم پے کر کے یہاں پر آپ اپنا سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پر ڈیوٹی فری شاپز پر دوبارہ آگئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا اویلیبل ہے تو یہاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کینڈیز اور چوکلیٹس کا بھی ملیں گی تو اگر آپ کسی کے لئے گفٹس وغیرہ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ضرور خریدیں یہاں پر خجوروں کی بہت مزید کی ورائیٹی نظر آئی تھی ہمیں چوکلیٹ کوٹڈ یہاں پر خجوریں مل رہی تھی اس کے علاوہ یہاں پر برینڈڈ آپ کو گلاسز مل جائیں گے بہت ترہ ترہ کی یہاں پر گلاسز موجود تھے اس کے علاوہ یہاں پر سگریٹ وغیرہ کی بھی ورائیٹی موجود ہے تو یہاں پر ہم نے چھوٹا سا بریف سا چکر لگا لیا اس کے بعد ہم آئے ہیں تو ایک فلائٹ جا رہی تھی ہم نے سوچا یہاں کافی وغیرہ پی جائے تھوڑا سا ٹائم کیا جائے تو تھوڑی دیر ہم نے یہاں پہ کافی وغیرہ پی انجوائے کیا اور اسی وقت یہاں پر زہر کی آزان کا ٹائم ہو چکا ہے اور اتنے عرصے کے بعد آج ہم نے یہاں پر آزان کی آواز سنیے تو جیسے روح تک سرشار ہو گئی ہے جذبہ ایمانی تازہ ہو گیا ہے اتنے دن ایک غیر مسلم ملک میں گزار کے آنے کے بعد جب ایک مسلمان ملک میں آکر آپ آزان کی آواز سنتے ہیں تو آپ یقین جانے دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ سوئے ہوئے تھے اور ابھی آپ جا گئی ہے تو آپ جو بھی اس طرح کے محول سے گزر چکے ہیں کسی غیر مسلم ملک میں کچھ ٹائم گزار کے پھر اس کے بعد مسلمان ملک میں آئے ہوں تو آپ پر کیسی کیفیت گزری آزان سننے کے بعد کومنٹس کے ذریعے بتائیے گا تو ہم نے سوچا کہ چلیں جلدی سے نماز بھی پڑھ لی جائے اب ہماری فلائٹ میں ٹائم ہے تو ہم پر 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 ایریا کی طرف آگئے ہیں یہاں لیڈیز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے تو یہاں پر آ کر ہم نے وضو کیا اور اس کے بعد مسجد میں جا کر ہم نے نماز آدھا کی اور اس کے بعد پھر ہم لائنج میں واپس آ گئے کیونکہ ہماری فلائٹ کا ٹائم بلکل قریب آ چکا تھا تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں فلائٹ میں جو بھی مسافر ہمارے ساتھ یہاں پر ہم بھی اپنا بورڈنگ پاس دیوڈی پر موجود افسران کو دکھا رہے ہیں اور ان کو چیک کروانے کے بعد اس وقت ہم نکل رہے ہیں گیٹ سے یہاں پر انہوں نے ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا بورڈنگ پاس دونوں ہی سکین کیا اور انہوں نے یہ چیک کیا کی کیا ہمارا سعودیہ کا ویزا موجود ہے یا نہیں تو ہم بتا چکے تھے ویڈیو کے شروع میں ہم یہاں سے ٹرانسٹ فلائٹ لے رہے ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں ریاض سعودی اریبیا تو اس وقت ہم آ چکے ہیں بسز میں اور اس بس کے اندر سوار ہو کر اب ہم جائیں ہمید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر لیجے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا اللہ حافظ